ہلو نمسکار دوستو سواگت آپ کا ہمارے چینل کسان ڈیری فارم میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈیری فارمنگ کیسے شروع کرے اور یہاں آپ کو اس ویڈیو میں پتہ سے لے گا کہ ڈیری فارمنگ کرنے کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے کھیتی کے ساتھ ڈیری ویوسائی کرنے پر کسانوں کو ادھیک لاب ملتا ہے اس کے لیے آپ گائے اور بحث کا ڈیری فارم کھول سکتے ہیں اس کے لیے مطلب کس پرکار سے شروعات سے لے کے لاشت تک آپ کو بتائیں گے کیا کیا ضرورت پڑے گی آپ کو اور کس پرکار سے شروع کر سکتے ہیں کتنی سائدہ گورنمنٹ کی طرف سے ملے گی بھارت میں کسانوں کی آجی ویقہ میں وردی کرنے اور انہیں کھیتی کے ساتھ ساتھ کھا دے پرسرن کے اور ڈیری اتپادوں سے جوڑے ویاشاہوں سے جوڑنے کے لیے آتم نر بھر بھارت ابھیان چلایا جا رہا ہے اس یہ بھیان کے تحت کسانوں کی آئے دو گنی کرنے کا لقصے رکھا گیا ہے حالانکہ کسان بھائیوں کو دو گنی آئے ارجیت کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنی گھیتی کسانی میں سمارٹ ورکنگ کے ساتھ وہ اچھا لاب کما سکتے ہیں سمارٹ ورکنگ کے انہی کاموں میں ایک پسو پالن اور ڈیری ویوسائے ہے ڈیری فارم کے فائدے کا سودا ہے جی ہاں شرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دیش بھر میں ڈیری ویوسائے اپنی پاس پاؤ پسار رہا ہے جسے گھائیں بہنس پالن کے ذریعے کسان اچھا لاب ارجیت کر رہا ہے جائر ہے کہ پیرانی کال سے ہی بھارت میں گھائیں اور بھینس کا پالن ویوسائے پرگتی پر پچھلی کچھ سمیں سے پسو پالن صرف ایک شوکیا کاریہ تھا لیکن اگر تھوڑی سی سمجھ گھان اور یوزنا کے ساتھ پسو پالن ویوسائے میں قدم رکھے تو یہ آج فائدہ کا سودا ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو کشان بھائیو اگر آپ بھی ڈیری فارم کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس سے اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ہی ملے گی کس پرکار سے کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں ڈیری فارم کرنے کے لیے اگر آپ بھی ڈیری فارم شروع کرنا چاہتے ہیں تو گائے یا بھائس کا پالن سے ہی کام کی شروعات کریں کیونکہ گائے اور بھائس پالن سے آپ کو اس سے دودھ کا اچھا اتفادن تو ملتا ہے ساتھ میں کھیت فیصل کے بعد بچنے والا ٹھوٹ اور فیصل سے ہی چارے کا انتظام ہو جاتا ہے اس میں پسووں کو پوشنڈ تو مل ہی جاتا ہے ساتھ ہی فیصل ایف سے سو کا پروند بھی سنسٹیت ہو جاتا ہے ایشے کرے ڈیری فارم کی شروعات پالن کے جریعے منافق کی سمباؤنا تلاسنے والے کسان بھائی گائے یا بھائس کی اچھی نسلوں کو ہی پالیں اس کے علاوہ پسووں کی دیکھ وال اور ان کے رکھ رکھاؤ سمبندی بکریوں پر بھی دھیان دینا ہی پسووں کی سواشتے ہو اور اچھی گھنوانتہ کے دودھ اتفادن کے لیے بہت ضروری ہے آپ بکریہ بھی رکھ سکتے ہیں گائے بھائس سے بھی شروعات کرتے ہیں کسان بھائیو کیونکہ اگر آپ سٹارٹنگ میں چھوٹے لیول پر بھی شروع کرتے ہیں تو بھی وہ کام آپ کا دیرے دیرے بڑھ جاتا ہے آپ بڑھانا چاہے تو اگر آپ اچھے سے کام کریں گے خود بینا لیبر کے سٹارٹنگ میں اگر خود میند کرتے ہیں تو آپ کا سفل ڈیری فارم ہو سکتا ہے ڈیری کھولنے سے پہلے ٹریننگ ہے جروری اگر آپ ڈیری فارم کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو شروعات سے ہی کئی بکریوں یا گائیں بھائیں سے میں دھیان ریکھنا بہت ضروری ہے پسو پالن سے سمبندیت جو باریکیاں ہوتی ہیں باریکیوں کو دھیان میں رکھنے کے پریشیشن لینا ضروری ہے بھارت سرکار دوارہ ماننے تاپ راپت کئی سنسطہ ہیں جو آپ کو پسو پالن سے سمبندیت پریشیشن میں پریشیشنوں کے سواستے پوشن اور رکھ رکھاؤ سے سبھی باتیں شکھاتی ہیں ان سنسطہ پریشیشن کے لیے آپ کی عمر مائنے نہیں رکھتی اگر کچھ مائنے رکھتا ہے تو وہ آپ کا شوک اور سیکھنے کا ججبہ اگر آپ کو نولیج نہیں ہے پہلے سے پسو پالن کی تو آپ اس کے لیے ٹریننگ لے سکتے ہیں کافی سنسطہ ہیں جو دیری فارم کھولنے کے لیے ٹریننگ دیتی ہیں صحیح نسل کا چناؤ ہوتا ہے اگر بھارت میں پسو پالن جھکتے ہی بات کریں تو گائے کی نسل اور بھہس کے دودارو نسلے پائی جاتی ہیں گائے کی نسلوں میں سائیوال گیر تھائر پر کر اچھف اور جرشی نسل ہوتی ہیں جو مسہور ہیں جبکی بھہس کی دودارو نسل مرہ میحسانہ اور سورتی ان میں سے ادھیک نسل پنجہ بھریانہ میں پائی جاتی ہیں دگند ہوت پادن کے لیے گائے کی دیری بریڈ اور بھہس کی مرہ نسل پرمکھے مانی جاتی ہیں ایکثر پسو پال کو کنھ نسلوں کی جانکاری نہیں ہوتی جس کے چلتے پسو پالن کے چیکتر میں زیادہ لاو نہیں کما پاتے چھوٹے ستر سے ڈیری ویو سائز شروع کرنے کے لئے بجٹ کے انوشار پانچ سے دس گائیں یا بھیس پال سکتے ہیں وہی پسو پالن ویو سائز میں منافع بیٹھنے پر پسو کی سنکھیا بڑھائی جا سکتی ہے تو کشان بھائیو آپ پانچ سے دس پسو کا چھوٹا ڈیری فارم اپنے بجٹ کے حساب سے بھی شروع کر سکتے ہیں آواز پربند کا ویسے اس دیان دے ڈیری فارم کھولنے سے پہلے اپیوکت ستان کا چین کرے ایک اچھی جگہ کا چین کرے ایسے ستان پر ڈیری کھولے جہاں ہوا پانی بجلی چارے کی اپیوکت ویوستہ ڈیری سہر سے ہٹ کر کھولے جہاں کا ماحول سورگل والا نہیں ہو یدی آپ کا آواز ویوستہ جانورے کے لئے سکون اور آلام دینے والا ہوگا تو دودھ کا اتپادن بھی آوازشے بڑھے گا پسو کی دیکھبال کے لئے رکھے ان باتوں کا خاص کھیال ایکسر پسو کی لاپروائی کے قارن پسو پالن میں کئی سمیشیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تو دوستو شانت ماحول ہونا چاہیے دیڑ بھاڑ سے دور ہونا چاہیے زیادہ سورگل نہیں ہونا چاہیے ٹریفیک وغیرہ پاس میں آئیے جانتے ہیں کہ دیری فارم کھولنے کے لئے سمیہ مہتن پون کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جس سے پسو پالن نویسا میں آنی نہیں ہو اور دودھ مکی گنواتا اور اتپادکتا پروائیویتیں نہیں ہو پائے کئی بار پسو میں سواستے سمندھی سمیشیاں سے زوجنا پڑتا ہے جس کا سیدھا پروائیو دودھ کی گنواتا پر پڑ سکتا ہے اس لئے گاہیں اور بھیسوں کے سواستے سمندھی ہر چھوٹے بڑے بدلاؤ خاص کھیال رکھیں پسو کے رہنے سونے کے لئے ایک خاص جگہ کا انتظام کرے گاہیں بھیسوں کو بند ستانوں سے دور ہوا اور کھولے وطان میں نزدیک رکھیں جس سے ان کے اور پریہون کے بیچ سمپرک بنا رہے پسو کو زیادہ گرمی اور زیادہ سرد موسم سے بھی بچا کر رکھیں خاص کر ورسہ کے سمیں انہیں خور پکا مو پکا روگ سے بچاؤں کے لئے چکت سک سے بھی پرام رس کریں اور پسو کی رہنے کے ستان پر صاف صفائی کی ویوستہ کریں جس سے کیٹ اور روگوں کی سمشیاں پیدا نہ ہو ان کے گوبر کو بھی پسو باڑے سے دور ایک الگستان پر اکھٹھا کریں پسو پالکوں کو پسو کی بماری اور دواؤں کی جانکاری ہونا ضروری ہے اس سے سمشیاں کی پہچان سمیں سے ہو جاتی ہے دوستو اور سمیں پر علاج ممکن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سمیں سمیں پر پسو چکچوں سے سمپرک کرتے رہنا چاہیے اگر کوئی پسو میں سمشیاں نظر آتی ہے تو آپ دوکٹر کی سلاح لے سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ جانکاری ہے تو وہ دواؤں لے کر آپ بھی لے کے آ سکتے ہیں لیکن کسان بھائیے دوستو دوکٹر کی سلاح آوشک ہے کیونکہ اگر زیادہ دیکھت ہوتی اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس پرکار کی کیا بیماری ہے تو پسو کو نقصان بھی ہو جاتا ہے پسو زیادہ بیمار بھی ہو جاتا اور پسو کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اگر پسو کی دیکھوال میں کمی رہتی ہے اگر ٹائم سے دیکھوال نہیں ہو پاتی ہے کسان بھائیے تو اگر آپ پسو پالن کو ویوسائی کرتے ہیں تو آپ کو اتنی نولیج دھونی چاہیے کی پسو میں کیا بیماری ہے ابھی اس میں کیا دیکھت آئی ہوئی ہے پسو پالن ویوسائی کو سفل بنانے کے لیے رکھے ان دس باتوں کا دھیان پسو کو جل بھراو والے استان پر نہ رکھیں پسو کو سوکھی مٹی یا سوکھی فرس پر نہ رکھیں ٹکا کرن سمیں اور دھیان سے کرائیں روگ ہونے پر جلد پسو چکچک سے سمپرک کریں بوجن سمیں اور اوچیت ماترہ میں ملا کر دیں نئے پسو سواشتی اور دودارو خریدیں کرسی ناسک دوا بھی سمیں پر دیں کرمی ناسک دوا اور باہری پری جیوہ ہونے پر جلد دوا لگائیں پسو باڑے فرس ست کی صفائی رکھیں پسو کے آس پاس کے کسی طرح کی کوئی گندگی نئے ہو تو ان ویچیس باتوں کا بھی آپ کو جھانے رکھنا ہے پسووں کو کھلائیں پوسن یکت آہر پسووں کے جیون میں پوسن اور آہر کم ہے تمپور ستان ہے دودھ کی گھڑوانتہ اچھی ان کے پوسن پر ہی نیر بر کرتی ہے اس لئے پسو پالک دھیان رکھیں کہ صاف سترا اور پوسن سے برپور آہر ہی پسووں کو کھلائیں پسووں کو نیر دھارت سمیں پر پسو آہر کھلائیں اور جس میں روزانہ صبح اور شام کھلی میں چارہ ملا کر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ برسیم جوار بازرہ بھی بہترین پسو آہروں کی سوچی میں شامل ہے دوستو جو دودھ کی گھڑوانتہ کو بہتر بناتے ہیں دودھ ماترہ میں وردی کرنے کے لئے پسو آہر میں بنولا کا پریوگ عوشہ کرے گائیں اور بحث کو دن بھر میں کم سے کم تیس لیٹر پانی کیا ہو سکتا ہوتی ہے اس لئے پسو آہر کے ساتھ پانی کا شہون بھی پسووں کو سمیں سمیں پر قراتے رہے ایک تو چارہ دیکھو دوستو کسان بھائی پسووں کو ٹائم پر دے اور پانی بھی ٹائم پر گرمی میں کم سے کم چار بار پانی دکھائے اور سردی میں کم سے کم تین بار پانی دکھائے دو بار تو پسو ضرور ہی پیتا ہے ڈیری فارم کے لئے لون بھارت سرکار دوارہ پسو پالن اور ڈیری ویوسائے کو بہتر بنانے کے لئے یوزنائی لاغو کی گئی ہے اگر آپ نے بھی پسو پالن کے ویوسائے سے جھوڑے جھوڑنے کا من بنا لیا ہے تو کئی سرکاری ویڈی سرکاری سنسطہوں سے ڈیری فارم کے لئے لون لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو بس اپنے کچھ کاغشات جیسے ایناسی ڈیری فارم کی یوزنہ بیجلی کابل آدھار کارڈ ڈیری کا نوینطب فوٹو آدھی جمع کرانا آدھیکاری آدھیکاری آپ کا ویریفیکیشن کریں گے اور اگر پردیکرن سنتوست ہو جائے گا تو آپ کو پانچ سے دس لاکھ کا لون بھی مل سکتا ہے تو کسان بھائیو آپ اس پرکار سے لون بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک پروژیکٹ ریپورٹ بنانی ہوتی ہے اگر آپ ڈیری فارم کا ویوسائے شروع کرتے ہیں تو اس پرکار سے آپ ڈیری فارم کا ویزنس شروع کر سکتے ہیں ڈیری فارم ویوسائے شروع کر سکتے ہیں کسان بھائیو تو اگر آپ کچھ پوچھنا تاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ ڈیری فارم کس پرکار سے کیا سروع کیا جا سکتا ہے اگر کچھ بات رہ گئی ہو وہ بھی آپ کو بتائیں گے آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں